موسیقی سر جس طرح سے بی جے پی کے طرف سے بھی جنیو کے طرف سے بھی لگاتار یہ بتایا جا رہا ہے کل سوسیل کمار موڈی نے کہا کہ جو لوگ پندرہ سال میں روزگار دے نہیں سکے جن کے ساسنکال میں لوگ روزگار کے لیے پلائن کر رہے تھے وہ اب روزگاری ہٹانے کے لیے چلے ہیں دیکھئے سوسیل موڈی اور نتیج کمار کبھی مدے کی بات نہیں کرتے جو سوال کھڑا کیا جا رہا ہے پندرہ سال میں ہم نے کیا کیا اس کا اتحاس ہے اس کا ایک لمبی فیصد ہے اور بیدیت ست ہے کہ ہم لوگ اس بیہار کو آگے لے چلنے کا کام کیا تھا جو ابھی بنچیتوں کا بیہار تھا جو دوے کٹلے کا بیہار تھا جو پچھروں دلیتوں کو دبا کے رکھا گیا تھا ہزاروں سال سے بلکہ لاکھوں سال سے جو سماجیک نے آئے کی لڑائی تھی جو پڑوان نہیں چڑی تھی ہم لوگوں نے لوگوں کو جگانے کا کام کیا ہمارا کارج کال وہ پندرہ سال کا کارج کال تو اسی میں بیٹھ گیا کہ لوگوں کو آواج دینے میں لوگوں کو مکدھارہ میں لانے کے لیے کھڑا کرنے میں یہ ہمارے سمیں بھی تھے آج یہ نتیج کمار اور سوسیل کمار موڈی اور بی جے پی جیڈی کے لوگ جب سوال کھڑے کیے جاتے ہیں پی کے سوال کرتے ہیں پون برما نتیج کمار سے پوچھتے ہیں کیا یہ دو موہا نتیج کمار ڈبل ایس ٹینڈر والا ڈبل ایس پکس والا نتیج کمار آپ بتاؤ کبھی کہا کرتا تھا کہ دے اس کے بیوازیت مددوں کو ہم نہیں مانیں گے ہم کومن منم پروگرام میں کام کرتے ہیں تو اس کا جواب نہیں دیتا ہے کہتا ہے امید سا کے کہنے پر رکھ لیا تھا پی کے کو کہتا ہے پون برما کون ہے وہ ہم کو جانتا ہی نہیں ہے تو یہ اس طرح سے یہ لوگ بھرگلہ نہ جانتے ہیں یہ سوال یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو کیا اس کا تو اتحاس ہے ہم لوگ سکارتے ہیں کہ ہو سکتا ہے سرکر نہیں بنی ہو ہو سکتا ہے کل کر کھانے کیونکہ پیسہ ہی نہیں تھا یہ جواب دے گا نتیج کمار اور سوسیل موڈی کہ ہمارے جوانے میں بجٹ کتنے کا بنتا تھا بجٹ کا اکار کیا تھا آج بجٹ کا اکار کیا ہے 33,000 کروڑ روپے تھے آج ہم لوگ دور لاکھ 33,000 کروڑ روپے پر چلے گئے ہیں یہ جو بھوم اپ منی ہوا وہ نتیج کمار اور سوسیل کمار موڈی کے بابو جی کے گھر سے آیا تھا سرے ان کے منطوری نیرچ کمار نے کہا کہ یہ لگزری بیس میں گھوم کر کے ویروزگاری کیسے ہٹائیں گے یہ بہیمانی ہے نتیج کمار سوسیل موڈی نریندر موڈی کے جو تلوے چاٹ رہے ہیں جو 25 لاکہ سوٹ پہن کر کے نریندر موڈی 25 لاکہ سوٹ تو بیسر بھی دیتے ہیں اور وہ دوسرے کو کہتا ہے کہ کپرہ سے پہچان رہے ہیں سائین بھاگ کے لوگوں کو دیش کے لوگوں کو نوجوانوں کو بیروزگاروں کو روزگار دینے کی بات کر کے آنے والا پندرہ لاکھ روپے پرتی گریب کے کھاتے میں بھیج کر کے بات کر کے آنے والا پرتی گریب کو ہم سواس دیں گے سکچہ دیں گے کی بات کر کے مہنگائی دور کریں گے کالا دھن نکال کے لگے ایک وعدہ پورا نہیں کیا دیش کو بھی وادت مدے میں ڈال کر کے دیش توڑنے کا دیش کو ڈڑانے کا دیش کو عراجہ کی ستی میں پہنچانے کا پاکستان پاکستان کی رٹ لگانے کا پاکستان روز گھوش کے مار رہا ہے ابھی ہم نے ایک سماچارہ بھی دیکھا کہ ہمارا ایک نوجوان مارا گیا ہمارا ایک بیہار کا ایک ہمارا ایک نوجوان جو ہے سو مارا جا رہا ہے روج مارا جا رہا ہے جو سینہ ہے اس کے آئیے کا آپ آدھونی کی کرن ہمارے سین سستروں کو نہیں کر رہے ہو اور بات بنا رہے ہو دیش کو آپ کام نکمہ پن دیش کو آرطک بدحالی میں ڈال دیا وہ لاکر کے نوٹبندی دیش کو بدحال کر دیا صرف پنجی پتیوں کا گھر بھرا مالیا کا محلی کا چوکسی کا لرند موڈی للیت موڈی سے سارا پیسہ لٹوا دیا سرے کیا بیرزگاری ہٹو یاترہ پہ آپ کے جو ساتھ ہی ہیں مہا گھٹ بندھن کے کیا ساتھ میں آئیں گے سبھی ساتھ میں ہیں مہا گھٹ بندھن میں جو لوگ ہمارے ہیں سبھی لوگ ساتھ میں سبھی مدھے پر ہم لوگ ایک ہیں دیش کی جو سمشہ ہے راج کی جو سمشہ ہے جو مسائل ہے جنتہ کے اس پر ہم لوگ سازہ سنگرس کر رہے ہیں سبھی لوگ ہیں یہ آ رہی ہے کہ سر کی انڈیت اپنا چہرہ گھوشت کر دیا نیتی مہا گھٹ بندھن میں وہ پیچ پہس ہی ہوئی ہے کوئی پیچ نہیں ہے کوئی پیچ نہیں مہا گھٹ بندھن میں بھی نیتا پرتی پکش ہے جب نیتا پرتی پکش ہے لوگوں نے نیتا پرتی پکش چُنا ہوا یہ بیرد ستھ ہے پرامپرہ ہے یہ رہا ہے پہلے سی تیہا سے جو نیتا پرتی پکش ہوتا ہے وہ چہرہ ہوتا ہے وہ چہرہ ہے already چہرہ ہے تو تیجسوی آدب کے نام پہ پورا مہا گھٹمندن سامت ہو جائے سب لوگ سامت ہیں گھٹمندن میں جو ہے وہ سامت ہے تب ہی تو گھٹمندن میں ہے سکریہ ستیں کیوں مہار ساتھ بات کرنے کے لئے